السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الفاظ نہیں مل رہے بات کہاں سے شروع کی جائے کہاں پہ ختم کی جائے بہت کچھ کہنا ہے آپ لوگوں سے بہت کچھ ٹاپکس ہیں اور شاید آج کے اس ٹیٹوریل سے پہلے آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ کتنی محنت لگی ہوئی ہے فار ایکس کاپی ٹریڈنگ سسٹم سسٹم کو کار دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کی پرزور اسرار پہ فار ایکس کاپی ٹریڈنگ سسٹم لائے ہیں سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں دنیا کے اندر مختلف بروکرز کا جنہوں نے ہماری بات سنی ہماری حوصلہ افضائی کی اور اس سے زیادہ میں مشکور ہوں آج جس کمپنی کے اندر ہم نے کاپی ٹریڈنگ کا سسٹم سٹارٹ کیا ہے بہت زیادہ ہماری جو سوچ تھی اس سوچ سے بڑھ کر سیکورٹی والا سسٹم ہے اور انہوں نے ہماری ہر بات کو مانا میں ان کا پھر بہت زیادہ مشکور ہوں آج کے اس ٹیٹوریل میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت زیادہ لے سکوں پہلے کوشش ہوتی تھی کہ آپ کا وقت کم لیا جا سکے وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز میں نہیں چھوڑنا چاہتا جو چیز آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھانا سکوں سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاریکس کارپی ٹریڈنگ کے اندر آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ بالکل غلط ہیں دوسری چیز کہ فاریکس کارپی ٹریڈنگ میں تنی فاریکس بہت زیادہ مخالف تھا اور ابھی بھی ہے لیکن مسئلہ اس وقت ہمارے لئے بنا جب ہمارے پاس یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں بہت زیادہ ہوئے تو 50% لوگ پرافٹ میں ہوں گے زیادہ کی بات کروں شاید اس سے زیادہ لوگ نقصان کے اندر ہوں گے تو کیا ہو رہا تھا کہ پانچ چھے مہنے بند آتا نقصان کرتا سو دو سو چار سو تنی فاریکس کے ٹریٹوریل دیکھتا اور فاریکس کے اندر سے وہ نکل جاتا تھا فاریکس کے میدان میں سے بھاگ جاتا تھا تو اس میں وجوہات کیا ہیں ہم لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جو کام کرتے ہیں وہ سٹوڈنٹ ٹائپ کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے نیو جاب لگی ہے تنخواہ کم ہے کوشش کرتے ہیں باہر سے کوئی ایسا رستہ مل جائے جس رستے سے ان لوگوں کو ایک پرافٹ والا وے مل جائے اور کچھ نہ کچھ آسکے آج کے اس ٹریٹوریل میں میں دو چیزیں بڑی سختی سے آپ لوگوں سے کہوں گا کہ انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ سے نقصان نہیں ہوگا لیکن آپ نے ہماری تمام چیزیں سمجھنے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا کہ بس یار ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوئی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ ڈیلی پرافٹ دے رہے ہیں ہم ڈیلی ویڑا کروالے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی یہ کام نہیں کرنا دوسری چیز جو میرے لئے اور خوشی کی باعث ہے جو لوگ پرافٹ کے اندر ہیں تنی فاریکس گروپ سے ہیں یا دنیا میں کہیں نہ کہیں سے تو ان لوگوں کو ایک ایسا سسٹم بنا کے دیا جا رہا ہے جس میں اگر ان کا سو دالر پانچ سو چار سو ڈالر پرافٹ ہے اور ان کے پاس ایک ایک ایکسپیرینس ہے وہ ایک کامیاب ٹریڈر ہے تو ان کو ان کی جو محنتیں اسے دس بیس کنہ زیادہ پرافٹ دیا جا سکے اس کارپی ٹریڈنگ کے اندر آپ تقریباً سیکھڑوں لوگ ایسے ہوں گے جن کا تمام ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے ہوگا کتنا انہوں نے پرافٹ کمایا کتنی بائی کی ٹریڈ لگائیں کتنی سیل کی ٹریڈ لگائیں کتنی پرافٹ میں ہوئیں کتنی لاس میں ہوئیں سب سے زیادہ جو نقصان والی ٹریڈ تھی وہ کتنے کی تھی اور سب سے زیادہ جو پرافٹ والی ٹریڈ تھی وہ کتنے کی ہے سارا ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا آپ کی مرضی ہے جس بندے کا مرضی اس کو فالو کریں کافی لگائیں تھوڑا سا میں جلدی کروں گا آپ نے سب سے پہلے www.taniforex.com پہ آنا ہے اس سائٹ کو اوپن کریں گے آپ جیسی اوپن کریں گے تو ادھر آپ نے آ جانا ہے taniforex.com پہ best forex brokers پہ کلک کرنی ہے best forex brokers پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا جی پیج اوپن ہو جائے گا اور اس پیج کیوں پر ایک آپ کو اکاؤنٹ ملے گا special copy trading account کلک here کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگر آپ کو نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ نے taniforex.com میں آنا ہے اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے اس ویب سوری سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں best forex brokers لکھا ہوئے اور last میں forex basic scores یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کیوں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی ہی آپ کلک کریں گے تو یہ basic scores ہے اس کے 10 tutorial ہیں forex basic scores for beginners part 10 یہ آپ نے 20-25 منٹ کی ویڈیو دیکھنی ہے اس ویڈیو کے اندر جیسے آپ سے کہا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو آپ نے اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے deposit کرنا ہے کسی اسکرل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کا deposit بھی جلدی ہو جائے گا آپ کا ویڈرا بھی جلدی ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ بھی اوپن ہو گیا اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے سنیں گے 24 منٹ کی ویڈیو تو آپ کا یہ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگر آپ کے پاس already اکٹا ایف ایکس کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اسی پر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے اور وہ کسی گروپ میں نہیں ہے تو آپ without گروپ کام نہیں کریں how to giant terni forex group یہ آپ وہ ادھر تنی forex ویب سائٹ پہ سرچ کر کے لکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ giant terni forex group in octa fx trading broker یہ آپ نے ادھر کلک کرنی ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ نے یہ والے high سے copy کرنی ہے اور thank you سے آپ نے copy کرنا ہے اور یہ اس ای میل پہ آپ نے send کر دینی ہے اپنے ای میل پہ اس اکاؤنٹ پہ جس اکاؤنٹ سے آپ نے trading کر رہے ہیں اس ای میل سے آپ نے ان کو میل کر دینی ہے آپ کا اکاؤنٹ تنی forex group میں آ جائے گا اب آپ کا اکاؤنٹ 100% ready ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے octa fx.com میں آنا ہے اور آنے کے بعد آپ نے login کر لینا ہے یہ دیکھیں sign in کا option آپ کے سامنے ہے تو میں sign in کر لیتا ہوں جو اکاؤنٹ مجھے دیا گیا ہے اس کے 123.30$ بیلنس پڑا ہوئے اور میں آپ لوگوں کے سامنے copy trading پہ لگوں گا یہ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں تین لائنز ہیں ان تین لائنز پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ new option ہے contest سے نیچے copy trading copy trading پہ آپ نے کلک کر دینا ہے copy trading پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے سیکڑوں کے حساب سے لوگ آئیں گے ابھی دیکھیں جو پہلے نمبر پہ ہے ملائشیہ کا بندہ ہے گابی گابی 8984% profit کمایا ہوا ہے 18 نمبر زعاف copyer ہیں 14$ پرلار کے حساب سے اس کا commission ہے کیا ہے 8984 مطلب اس بندے نے 1000$ کیا تھا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اور 89 تقریبا 90000$ 1000$ اس نے کمایا 9000% تقریبا یہ بندہ profit کے اندر ہے اس profit کے اندر یہ ہے کہ آپ کا last ہو سکتا ہے لیکن یہ جو بندہ ہے جو 9000% profit کمانے والا یہ بندہ میری طرح اور آپ کی طرح شاید نہیں ہوگا یا ایک beginner کی طرح نہیں ہوگا اس کے اندر نقصان کے چانس کم ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو سامنے آتا ہوں سب سے پہلے آپ نے select کرنا ہے کہ کس بندے کو آپ نے copy کرنا ہے گابی کی امپر کلک کرتے ہیں میں new tab پہ open کر دیتا ہوں تو اس کی ساری جو history ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی ملائیشیا کے بندہ ہے 14$ پر لات کا لے رہا ہے 14$ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر آپ arcta fx کے اندر mt4 کیوں پر کام کرتے ہیں تو وہ euro usd کے پیئر پہ ایک pip آپ سے سپریڈ لیتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم نے ان سے کوئی percentage وغیرہ نہیں رکھی تو اگر یہ 0.01 کی trade لگاتا ہے تو 14$ اس کے کھاتے میں چلے جائیں گے اور چاہے وہ آپ کو 20$ نفات سے زیادہ نہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کو نقصان آتا ہے تو نقصان کیوں پر اس بندے کی ذمہ نہیں ہے تو اس بندے کو 14$ پر لڑ لے رہا ہے 18$ بندے دنیا کے اندر کافی کر رہے ہیں 8984.20% اس کا profit ہے آج اس کے 37.91% کمایا تھا ٹوٹل میں 7,010$ اس بندے کا بیلنس ہے ایکوٹی تقریباً 7,000$ ہے اور اس مات میں 1283% کمایا ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بیلنس کے حساب سے ڈیلی کا دیکھ سکتے ہیں بیلنس کیسے جا رہا ہے پرافیٹ ٹریڈز جو چیز آپ دیکھ چاہیں دیکھ سکتے ہیں اس سے بالکل نیچے آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے نے 305 ٹریڈز لگائی ہیں 229 ٹریڈوں کو اس نے جیتا ہے اور 79 ٹریڈوں کو میں اس نے سٹاپ لاس کیا ہے اس ٹائم پر سات ٹریڈ نے اس کی لگی ہوئی ہیں ٹوٹل میں 305 ٹریڈ تھی اور 298 ٹریڈ اس بندے کی کلوز ہو چکی ہیں اس کے علاوہ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل پیپ تین ہزار انیس اور ٹوٹل ٹریڈ والیم اس نے صرف 45 لٹیں لگائی ہیں اور 45 لٹوں میں اس نے اتنا زیادہ پرافٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بائی 69% اور سیل 43% ایوریج ایوریج ون اکتالیس شریعہ بہتر ڈالر ہر ٹریڈ کا ایوریج اس کو پرافٹ ہوئے انیس شریعہ چار پیپ اس کو پرافٹ ہوئے سینتیس شریعہ نوے ڈالر اس بندے کو ایوریج لاس ہوئے اٹھارہ شریعہ سات پیپ کا ایوریج ٹریڈ آؤٹ کم چالیس شریعہ ستتر ڈالر نو شریعہ نو پیپ کے حساب اس کو پرافٹ آیا ہے ایوریج ٹریڈ ڈیوریشن اس کا وقت ایک ٹریڈ کا پانچ ہور سنتیس منٹ ہے اور سب سے زیادہ پرافٹ والی ٹریپ چار سو چوالیس ڈالر کی ہے اور سب سے کم چار سو اکتر ڈالر کی ہے اور ہائیس پرافٹ تین سو سات اشار یہ آٹھ پیپ کا ہے اور سب سے زیادہ لاس ایک سو بیس پیپ کا ہے اس چیز پہ ہم بہت زیادہ کھپے بہت زیادہ کھپے میری بات ہو رہی ہے تو پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ابھی دیکھیں یہ سات ہزار دس ڈالر اس کے پاس اکاؤنٹ ہے تو ٹریڈ کا رول کیا ہوگا کہ اگر اس کا سات ہزار دس ڈالر بیلنس ہے تو اس بیلنس کے اندر اگر آپ ٹریڈ سو ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تو سو ڈالر میں پہلے یہ تھا جب یہ تجربات اس ہمارے پاس سو ڈالر ہے ہم اس کے کافی پہ لگا لیتے تو ہماری کتنے لگے گی ہماری نہیں لگے گی کم سے کم اگر یہ بندہ ایک سٹینڈر پوری لگاتا ہے تو اس اکاؤنٹ کا سوہ حصہ چاہیے اور اگر یہ بندہ 0.10 کی ٹریڈ لگاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ دسمہ حصہ چاہیے مطلب 700 ڈالر چاہیے اور اگر یہ 700 ڈالر میں 0.05 کی ٹریڈ لگا لیتا ہے یا 0.07 کی ٹریڈ لگا لیتا ہے تو اس میں کیا ہوا کہ آپ کی ٹریڈ نہیں لگے گی تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے میرے ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ جو کرنی ہے تو اس بندے جتنی انویسٹمنٹ کریں یا اسے دو چار ڈالر اون پر کریں تب آپ کو مزہ آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ سو پچاس ڈالر کریں گے بھی دیکھیں سات ہزار دالر بیلنس ہے آپ سو ڈالر میں کافی کرتے ہیں دو سو ڈالر میں بڑی ٹریڈ لگاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ پر لگ بھی جاتی ہے کوئی شنی نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ سو ڈالر مائنس ہوگا تو 79 100 پر ہوگا اور آپ سو ڈالر آکاؤنٹ سو ڈالر مائنس ہوگا تو زیرو پر ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے جو میری بات ہوئی ہے کہ آپ اتنا ہی بیلنس رکھیں جتنے سے بننے کے ہوئے تو انشاءال آپ کو زیادہ پرافٹ چانس ہوں گے اور چھوڑ لیں لازمی کرانا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج ایک لگانا ہے تو دوسرے نمبر پہ آرہا ہے چھوی سو چالیس پر سنٹ چھوی سو چالیس پر سنٹ پہ آرہا ہے پانچ نمبر آپ کا پیئر ہے اور نو ڈالر مطلب ایک پپ سے کم بھی یہ ہار ٹریڈ کا کمیشن لیتا یہ انڈو نیش ایک ہے پہلا بنگلہ دیش کا تھا اور یہ انڈو نیش ایک ہے اس بندے کا چھوی سو چالیس پر پر آرہا پچ پنس اٹھان دالر بیلنس ہے جو بندے انویسٹ کر سکتے کریں نہیں کر سکتے جو چھوٹے ٹریڈر ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں دو سو چار ٹریڈ لگاتی ہیں نیچے اس ٹائم اس کی چھے ٹریڈ اوپن ہیں ایک سو اٹھان میں ٹریڈ کلوز ہیں اور یہ آپ چیز بلکل نوٹ نہ کریں آپ نے لگان گے تو لگا کر چھوڑ دیں یہ مہینے پندر دن کے اندر آپ پرافٹ پرافٹ اکاؤنٹ دیا گیا ایک سو تیس ڈالر کا یہ بھی نہیں کر سکتے پہلے نمبر ملائشی والہ ہے دوسر نمبر انڈونیش والہ اور تیسری نمبر پہ بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش کے بندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اس بندے کا ایک پی نہیں پر لٹ کے حساب میں چارج کرنا ہے نہیں 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 اس بندے کا کام رسک ہے اس کے اندر اکاؤنٹ میں ٹوٹل میں چھالیس ڈالر بیلنس ہے اگر آپ کے پاس چھالیس ڈالر بیلنس ہے تو میرے خیال میں مجھ اس کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے میں کسی اور کے ساتھ لگاتا ہوں ہائی رسک سپریڈنگ کرتا ہے اور چھالیس ڈالر آپ جتنی انویس کرنی ہے جتنا لاز بلداش کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کی جو لاز والی ٹریڈ ہے وہ سترہ ڈالر کی ہے لیکن یہ اکاؤنٹ مننج کر رہا ہے تو رسک کی کام ہے لیکن ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ اگر پنت پچاس ڈالر کر لیتے ہیں تو یہ نوے کر لیتا ہے تو انشاءاللہ آپ پرافٹ ہوگا اس کا ریزلٹ بھی کوئی برا نہیں ہے لیکن بہت ہزار ہزار دس ہزار چار ست تین بیلنس ہے اور نو پرسن اس نے آج کا پرافٹ کما ہے تقریبا گیارہ سو ٹریڈز لگی ہوئی ہیں اور باقی آپ ڈیٹا کر سکتے ہیں اس بندے کی ٹریڈ بھی میں نہیں لگا سکتا اس کے اندر آپ کو سیکلوں کے حساب ٹریڈر ملیں گے تو آپ نے ان کے اندر کر لی نا ہے پہلا دوسری چوتھے نمبر پہ ہے تنی سٹوڈنٹ تنی سٹوڈنٹ چھے سو بتیس پرسنٹ پہ ہے پانچ نمبر آپ کھائے پہ ہے یہ کون سٹوڈنٹ ہو گیا ہے چلیں میری لئے خوشی کی باعث بات ہے بھائی نے کام کیا دنیا کے اندر پانچ نمبر پہ میری لئے بہت عزاز کی بات ہے میں خوشی ہے اس بات کی ایک ڈالر پر لے رہا ہے بہت کم بہت کم زیرو پوائنٹ ایک پپ دس مہن سے لے رہا ہے دیکھتے ہیں چاند چڑھائی ہوئی ہیں چھے سو سکریپشن میں کیا لکھتے ہیں تنی فار ایک is one of the famous trading education platform we follow just تنی on scolping strategies our monthly profit 50% to 100% 150 dollar very important for you if you copy our trades select trade risk 100% withdraw daily profit if you want to trade no problem just follow تنی فار ایک ڈاٹ کم میں مشغور ہوں آپ نے اپنے نام کو اپنے نام سے زیادہ حمیزت دی میں کیا کہوں آپ کو آپ کی محبت وں کی ایک اپن ٹریڈ چھ کلوز ٹریڈ ڈاٹ ایک سو ساٹ ڈالر ایوریج ون کر رہا ہے اور پانچ شریعت زیرو دو پیپ پانچ ڈالر سیوں پر اس کل آس نہیں گیا پانچ ڈالر سیوں پر اس مندے کل آس نہیں گیا اور ایک سو ساٹ ڈالر یہ پرافٹ کمار آ رہا ہے تنیس سٹوڈنٹ سمجھ سے کام بالا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسا کام ہو رہا ہے تنیس سٹوڈنٹ چھے سو بتیس نے ہمارا نام پی منشن کی ہے ٹوٹل میں ایک سو بتیس اشار یا ساٹھ بیلنس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پرافٹ کمار رہا رہا ہے یہ جو پرافٹ کمار رہا رہا ہے سکس سی من کرتا ہے سب سے زیادہ تین سو اکام ڈالر والی اس نے ٹریڈ ون کی ہے ایک ٹریڈ تین سو اکام ڈالر اور جو ٹریڈ سب سے زیادہ لاس کی وہ آٹھ ڈالر کی ہے اٹھ تین ڈالر زیادہ سے زیادہ پرافٹ میں ہے اور جس ٹریڈ پر اس کو لاس ہو بہت کام رسک لیا ہے میں حیران ہوں کہ یہ کام کیسا ہے اب دیکھیں کہ ایک سو بتیس ڈالر بیلنس ہے اور چھ سو بتیس پرافٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن دوستوں نے ہماری ٹریڈ لگائی تھے ابھی دیکھیں کتنے بننے میں ریفریش کرتا ہوں چھ بننے ہے چھ سو بتیس ہیر ساٹھ اس کو میں ریفریش کرتا ہوں یہ کیا بنتا ہے ایک سو بتیس ہیر ساٹھ چلیں بلکہ رسک ہم نہیں کہ سکتے کیونکہ آٹھ ڈالر سی پر یہ لاس نہیں جانے دے رہا اور پرافٹ سیکرون ڈالر میں لے کر جا رہا ہے اور کہتا کیا ہے کہ میں مہینے کے اندر پچاس پرسنٹ آپ کو پرافٹ دوں گا بہت اچھ پرافٹ ہے اگر رسک کم لے کر جا رہا ہے اور اگر زیادہ لے کر جاتے تو آئی تھی بڑی چیز کوئی نہیں ہے یہ سیلیکٹ ریس کو 100% چلیں یہ ایک بندہ ہے میرے پاس کتنا بل ایک سو تیس ڈالر یہ سو باتیس ڈالر ہے میں اس کے لابے کوئی اور دیکھتا ہوں اگر نہ تو 89 ون ہے اور ٹوٹل میں بیلنس ہے سولہ سو ڈالر ہے یہ تو آپ کو اپنے بیلنس پر کرنا چاہیے یہ میرے کام نہیں کیونکہ میرے پاس ایک سو تیس ڈالر سب زیادہ پرافٹ میری اور سو سنت آلیس ڈالر کم سکم پانچ آور ان چاس منٹ اٹی سیکنڈ ایوریج اس بندے کا پرافٹ ہے اور سب سے زیادہ 88 پی پرافٹ میری اور سب سے کام 78 پی بلاس مینگی چلیں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں ایک دو اور بندہ دیکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے بیلنس کے حساب سے جو میرا بیلنس ہے تو اس بیلنس کے حساب سے ہم کام کر لیتے ہیں تین سو چاس پرسنٹ ہے نو بندے کا پی رہے ہیں چوبیس شریعہ ستر بیلنس ہے کام نہیں کرنا چاہی چوبیس ہم نے کیا پرافٹ کمان ہے یہ دو سو چیس پرسنٹ والا ہے ایک ہزار ہاں یہ شاہر اس بندے نے بونس لیا وہ ایک ایک میں آجانا ہے آکٹا ایفکس ڈاٹ کام میں آئیں گے میں ایک منٹ دوبارہ لاغ ان میں کرتا ہوں سوری پتن میرے پاس پاس ویڈ بھی ہے آکٹا ایفکس ڈاٹ کام یہ سائن ان کے بٹن بھی کلک کریں گے یہ نواز یہ مجھے اکاؤنٹ دیا گیا ہے ہاں پاس ویڈ آگ گیا ابھی کیا کرنا ہے ہم نے ایک بندے کو کافی کرنا ہے تو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اگر اس بندے کے 132 ڈالر ہے میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے تو اب دیکھیں کہ آپ لوگوں نے 123 بندے کے ساتھ کنیکٹ کریں لیکن 123 آپ نے نہیں کرنے 132 ہی کرنا ہے کیونکہ 132 آئی بیسٹ ہے میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے آپ جس کے ساتھ مرضی کریں اور اگر آپ کے ہزار ڈالر کا کاؤنٹ ہے تو تین چار بندوں کے ساتھ کر لیں پانچ بندوں کے ساتھ کر لیں اس میں بہت زیادہ بینی فیڈ ہو گا ایک بندے کے ساتھ نہ کریں پانچ بندوں کے ساتھ چار بندوں کے ساتھ تین بندوں کے ساتھ کر لیں تو اس کے اندر ہم نے جانا ہے اور ایک منٹ میں ادھر آپ لوگوں کو یہ دیکھ اس کے پہ آئے کریں گے اور نیو انٹرنل ٹرانسفر آپ نے کرنا ہے آپ نے ڈیپازٹ کرا لینا اپنے اکاؤنٹ میں کسی بھی ایمٹی فور کے اکاؤنٹ میں کوئی اشو نہیں ہے اب دیکھیں انٹرنل ٹرانسفر کا مطلب ہے اس اکاؤنٹ کے اندر اس پہ کلک کریں گے تو اکاؤنٹ ہوں مادرت کے ساتھ تھوڑا ٹائم ہو گیا باس اٹھتر ایٹ ٹو سی منیر یہ پین کوڈ ہے اور یہ اکسو تیس ڈالر ہم اپنے کاؤپی ٹریڈنگ والے کھاتے میں والٹ میں لے کر جا رہے ہیں ریکویسٹ پہ کلک کریں گے آپ کا ایک سیکنڈ کے اندر جو بیلنس ہے وہ والٹ میں چلا جائے گا یہ کمپلیٹ ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے والٹ کے اندر بیلنس آگیا اور آپ نے ابھی آ جانا ہے کاؤپی ٹریڈنگ پہ ایک منٹ میں کوئی جگہ ڈھون رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ کاؤپی ٹریڈنگ پہ آئے اور ٹریڈنگ پہ آنے کے بات کلی کر دی اب میرے پاس ایک سو تیس بیلنس ہے باقی کوئی چھالیس والے ہیں کوئی کتنے والے ہیں تو اس لگ میں دیکھتا ہوں میرے والٹ بیلنس ایک سو تیس تیس ہے تو میں ایسا کہتا ہوں کہ میں تنی سٹوڈنٹ سٹارٹ کاپینگ کر سکتا ہوں یہ کہتا ہے سیٹ دا ڈرا ڈاؤ پرسنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے ایک سو بتیس ڈالر بیلنس ہے اگر ہمارا بھی آپ کا بھی لاز ایک سو بتیس مطلب اس کا فیفٹی پرسنٹ سے لاز کام آئے تو اس کے یہ کہتے ہیں کہ سیلیکٹ ٹریڈ رسک ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ اس میں یہ کہ آپ کو سو پرسنٹ پرافٹ ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر ہے تو اگر آپ پرافٹ آتا ہے تو آپ کتنی آجاتا ہے اب دیکھیں آپ ان کو پڑھا کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں تو اس کا بیلنس ہمارے ساتھ ہے سٹارٹ کاپئنگ پر کلک کریں گے تو ہم ہنڈر پرسنٹ کہتے ہیں وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے ہنڈر پرسنٹ اور اس کے ساتھ پورے ایک سو ٹیس ڈالر لگا رہے ہیں یہ ہماری جتنی مرضی ہم ٹریڈنگ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کنفرم پر کلک کریں گے اب آپ دیکھیں اوکے ہو گیا ہے اب دیکھیں اس کو ریفرش کرتے ہیں تو جہاں چھے بندے ساتھ بندے ہو گئے ہیں اب ہم نے کسی بھی ٹائم سٹاپ کرنا ہے تو سٹاپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اب اس کا کپی سٹارٹ ہو گی آپ نے ادھر آنا ہے دوبارہ اس کے اندر تو ریفرش کریں گے تو ایک منٹ تو اس کے جگہ پہ آپ نے کپی آریا کے اندر آنا ہے تو اس کپی آریا کے اندر آئیں گے تو یہ بندہ کہتا ہے کہ اب آپ نے کوئی ٹریڈ نہیں لگائی کوئی چیز نہیں لگی کیونکہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے لگایا تھا اور اس بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے پرافٹ وغیرہ مطلب ساری ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی اور جب آپ کا دل چاہے آپ نے جس سٹاپ ایک منٹ میں دوبارہ آتا ہوں کپی ٹریڈ ایریا کیوں پر ایک منٹ کپی ٹریڈ سسٹم کیوں پر اس پہ کلک کرنا ہے اور اس لگے یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے لسٹ آ رہی ہے یہ سٹاپ کے بٹن بھی ہم کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لگے ہم سٹاپ کپی کرتے ہیں تو یہ آٹو ہمارے پاس یہ جو ٹریڈ سٹاپ ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں نے سٹاپ کر دیا ہے اب دیکھیں ایک ستہیس ڈالر ہمارے ریٹرن ہو گئے ہیں اور ریٹرن سے ہم نے ویڈرہ کروانا ہے ویڈرہ کے اوپر کلک کریں گے اگر ویڈرہ پر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ ادھر سے ویڈرہ بھی کروا سکتے ہیں اور ویڈرہ کے علاوہ آپ نیو انٹرنل ٹرانسفر کر دیں تو آپ کو امٹی فور کا اکاؤنٹ ہے یہ دیکھیں اوپر والیٹ آگیا تو اس جتنے یو ایس ڈی کرنے نیچے اکاؤن میں کرنے اپن کوٹ کر کریں والیٹ سے آپ کا ایک ہی سیکنڈ کے اندر آ جائے گی ادھر آپ دیکھیں گے تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاتا ہوں سٹارٹ کاپی ٹریڈنگ تو دیکھیں تو بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گی دو سو سو پرسن والے تین سو یہ آپ نے کوشش سے بات کی خیرنی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ نہیں لگانی آپ کا اکانٹ بیواش ہو جائے گا یہ ضروری نہیں آپ کو دیلی باش کہتے ہوں کہ لیکن آپ کی ٹریڈنگ سے بہت زیادہ سیف سیسٹم ہے آپ کو ہزار ڈالر پرافٹ آتا ہے آپ ایک روپے بھی نہیں لگے گا پانچ ہزار ڈالر پرافٹ آتا ہے آپ کو ایک سینٹ بھی نہیں لگے گا آپ صرف وہ جو جس بندے کے ساتھ ہم نے لگا تھے ایک ڈالر پر لات کا تو اگر یہ 0.01 کی ٹریڈ لگاتے ایک سو باتیس ڈالر پر اس نے اتنی لگانی ہے تو ایک سینٹ آپ کی ہر ٹریڈ سے جائے گا اور وہ آپ کے سپریڈ سے ایک سر پاس چلا جائے گا آپ ان کی ٹریڈ نہیں دیکھ سکتے انہوں نے بائی لگائی ہے انہوں نے سیر لگائی ہے ایک چیز امید ہے آپ کچھ چیز کے سمجھ آگئی ہوگی تو دوسری چیز یہ ہوگئی کہ آپ کے پاس ہو میں ادھر لگا لیتا ہوں چلیں اسی بندے کا لگا لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ایک سو تئیس شعریہ چالیس تھا نا ای تنک نہیں ایک سو تئیس شعریہ چالیس نہیں تھا ایک سو تئیس شعریہ تیس تھا سوری ایک سو تئیس شعریہ تیس تھا اور یہ دیکھیں میں نے کھانی فرم کر دی یہ ہو کی ہو گیا اب دیکھیں لگاتا ہے لگا رہے تو کون سا مسئلہ ہے اور جس طرح سے یہ پرافیٹ دے رہا ہے تو آئی تنک یہ لاس کریں گے لوگ یہ لاس کریں گے لیکن ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پانچ بندوں کی لگا لیتے ہیں تو آپ کو شاید پانچ پرسنٹ بھی نقصان کے چانس نہ ایک لاس کرے گا تو جو لیں گے تو میں نے کہ دیا تھا جمعہ دن کہ اب ادھر ایک ایسا سسلم ہونا چاہیے جس سسلم میں ہم نمبر آف کپیر پر کلک کریں گے ایک منٹ میں دیکھتا ہوں بلکہ یہ شروع دیا ہے یہ محمد حفیظ ایک سو انتیس بندہ اس بندے نے لگایا ہو بندہ آس میں چلے گیا 53 بند 33 بے شمار لوگ ہیں جو اس طریقے سے کام کر رہے تو آپ کو کام لازمی کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے آپ کمیشن کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اور اس لگ جو چیز آپ چاہیے تو وہ چیز آپ لگ سکتے دوسرا ہمارا شعبہ ہو گیا ہم کس طریقے سے جس طریقے سے یہ لوگ بننے ہوئی ہیں کہ ہماری جو ٹریڈ وہ لوگ کپی کریں اب دیکھیں یہ تنی سٹوڈنٹ اس بندے کے سو ایک سو تیس ایک سو چالیس مطلب سو ڈیر سو ڈالر بیلنس تھا اب اس نے کیا اس کا یہ فیس رکھتے ہیں یہ فیس ایکسرا کما کر دیتے ہیں یہ اپنے پپس کے درمیان سے نکال کر دیتے ہیں اور یہ جو بندہ ہے اس بندے کا میں پیچھے آکٹا والوں سے بات کر رہا تھا تو اس بندے کے دو سال کے اندر اس نو ہزار پرسن پروفٹ کمایا ہے سٹوڈنٹ کا کیا میں آپ سے پھر کہتا ہوں میں اس لیے نہیں کی کہ آپ کچھ بھی ہے اس کو فائدہ نہیں اس لیے آپ جس کو مرضی لیکن بہتر چیز یہ ہے جتنا اس کا بیلنس ہو اس حساب سے اور دوسرے ویڈرہ کرواتے جائیں تو ایک ایسا وقت آگا سو دولار سے پانچ سو چار سو ڈالر بہت مزے آ جائے گا اور دوسرے ایک بندے کو فالو نہ کریں زیادہ بندوں کو فالو کریں ان سب لوگوں پہ آپ کو محنت کرنی ہوگی آپ کو خپنا پڑے گا اب ہمارا نیکس ٹاپک رہے جائے رہ گیا کافی ٹریڈنگ پہ کہ ہم کس طریقے سے جس طریقے سے یہ تنی سٹوڈنگ ہو گیا یا ایڈ ایک وغیرہ جتنے بھی ہو گئے تو ہم خود کیسے بن سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کاپی کریں تو انشل ایسا سسٹم بھی ہے اب دیکھیں یہ اپنا ایک ڈالر ہے تو لازمی سی بات ہے یہ پہلے پہلے سار بند ایک دو دو ڈالر پانچ ڈالر رکھتا ہے جب لوگ پرافٹ میں آتے فرض کریں پرافٹ میں آتے آپ سو ڈالر انویسمنٹ کرتے ہیں دو سو ڈالر نکلوا لیتے پھر یہ فیس لجمی سی بات بڑھا دیتے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا جو چیز چل جاتی اس ریٹ بڑھا جاتے تو اگر یہ دس ڈالر بھی رکھ لیتا ہے ایک پی مطلب آپ سے رکھ ہے زیرو پنٹ ٹین لگاتا ہے تو یہ تقریبا دس لٹس ہو گئی اور اگر یہ اس کی فیس رہتی ہے دس ڈالر کر دیتا ہے سو ڈالر ڈالر ڈالی کا ایکسٹرہ پانچ دل رکھتا پانچ ڈالر رکھتا ہے پچاس ڈالر 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 ایکسٹرہ خواہشے ہیں جو میرے ہمارے بلکہ ذہن کے اندر ہیں ایک ہم واتس ایپ گروپ بنائیں جس میں صرف کاپی ٹریڈر رہوں گے کوئی بندہ دوسرا نہیں ہوگا ہمارے پاس دوسوسو باقی سے یہ ہمیں سسٹم اچھا ملا کوئی پرسنٹیج نہیں ایک پپ کوئی ڈالر پرافٹ آتا ہے تو یہ ایک ڈالر دس ڈالر پانچ ڈالر ایک لارٹ پہ ہمارے انویسٹ میں دوسوسو چار سو پائنس ہوتی تو لارٹ والے وہ ہوتے ہیں لارٹ کوئی بھی نہیں لگاتا یہ جو پہلے نمبر والا بندہ ہے یہ پہلے نمبر والا بندہ یہ بھی لارٹ نہیں لگاتا ہوگا 0.10 0.20 لگاتا ہوگا تو یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 10,000 ڈالر اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہوگیا 10,000 ڈالر پہ 0.10 کی اکاؤنٹ پہ ٹریڈ نہیں لگ گی تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹے انویسٹ کرتے ہیں اگر اس بندے کے 132 ڈالر ہے یہ بندے کے سو ڈالر ہے یہ ایک بندے کے چھپن ڈالر ہے تو آپ پانچ سات دس ڈالر پر رکھ لیں اوپر نقصان نہیں ہوگا تو شاید گریہ دا کنون نے ہماری کتنی بات مانی اور آپ لوگ ان کی سرار پہ مجھے امید اس بات کی کہ آپ لوگ میں سے وہ لوگ جو پہلے پانچ چھے منہ میں گھر والوں سے نقصان لیتے تھے ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جو کام کرتے ہیں گھر سے پچاس ہزار لیتے تیس ہزار لیتے ہم غریب لوگ ہیں غریب پاکستانی لوگ ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ یا کوئی بندہ جاب وغیرہ کرتے اس کی بیس تیس ہزار تنہا ہوتی تو بیس ہزار انویسٹ کرتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے مننج کرتا گھر والے اس کو کھا جاتے نظروں سے صبح دوپیر شام تو پیسہ ایم بن جائے ہی کر اس قسم اردو کی زبان میں پنجاب زبان میں صبح دوپیر شام اس کو تانے سننے کو ملتے ہیں میرے کام تو پیسہ گوان نہیں ہے تو جب تک آپ کا پیسہ آتا رہے گا آپ کا فاران ایکس چینج جیسے بزنس کے اندر آپ کا رہتا رہے گا تو کوئی کوئی بنتا ہے آپ سے رابطہ کر سکتے ہمارے شام آٹ سے دس بجے ہے ہمارا کال ٹائم ہے اب دیکھیں یہ بندہ ہے جس کام نے لگا تھا ہماری ٹریڈ نہیں لگی اور ایک سو تیس آٹ اس کا بیلنس تھا تو ایک سو تیس جی اٹھ اس بندے کی بھی پروفٹ کے اندر جا رہی ہے سالیں ان کو ٹریڈ لگا کر چھوڑ دیں تو ہمیں ویسی بھی ہوتے رہتے ہے تو دو چار پانچ بندوں کے اکاؤنٹ پہ لگائیں ایک بندے کے اکاؤنٹ پہ بنا لگائیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس چیز کے اندر فائدہ ملے گا آخر میں بہت محنت کی ہوئی ہے حقیقت مانے اگر ہم اپنے لئے کارپی ٹریڈنگ کوئی سسٹم بناتے ہیں تو ہم جو چیز چاہتے ہیں ہمارے لئے کوئی ایشیو نہیں ہے تو یہ جو کارپی میں ذمہ داری لگاتا ہوں ایک بندے کو آپ نے یہ ویڈیو سینڈ کرنی ہے آپ نے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو کرنا ہے تو میرے پاکستان کا میرے دیس کا ہر ٹریڈر ہر خاندان کفالت والا بند ہے میری اس خواہش کو آپ لوگوں نے آکے پہنچانا ہے میں نے ایسا صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ آنے والی نسلیں بھی ہماری فارن ایک سیکھنے والا نہیں چھونا میری بہت شدت سے یہ خواہش ہے پہلے 10 نمبر ہیں پہلے 10 نمبر ہیں ان 10 نمبر میں سے کم سے کم پانچ بند تن گروپ میں سے آجائیں آپ لوگوں کی جتنی محبتیں میں حقیقت مانے نہیں بوسکتا کیونکہ آپ لوگ ابھی دیکھیں کہ ہر بندہ ہر بندہ ہمیں کہتا ہے اس نے اپنے نام سے زیادہ ہمیں عمیت دی تو ایسی لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر بردار ہوں ان کے جتنی محبتیں ان محبتوں کا میں کہتا ہوں جتنا کام کر رہے ہیں یہ ان کے محبتوں کی قابل نہیں چلیں دعاوں میں لازمی یاد رکھیں اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ